آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار یمی انسٹینٹ باسوندی وہ بھی باسوندی مکس ہے آپ یہ پری مکس بنا کے رکھ سکتے ہیں سٹور کر سکتے ہیں اور آپ اسے چھ مہینے تک بھی سٹور کریں گے تو یہ خراب نہیں ہوگا آپ باسوندی مکس کر کے اور سٹور کر کے ایر ٹائٹ جار میں یا آپ شاپر میں ربر بینڈ لگا کے بھی رکھ سکتے ہیں تو انسٹینٹ مکس کے لئے آپ کو سو گرام ملک پاورڈر پندرہ گرام کون فلار سو گرام آپ کو چینی چاہیے تیس گرام براؤن چگر چاہیے ایک ٹی سپون آپ کو الائچی پاورڈر چاہیے ہاف ٹی سپون آپ کو جائفل کا پاورڈر چاہیے اور آپ کو کچھ ڈرائی فروٹ آپ کے حساب سے جو آپ کو پسندو یہ جائفل ہم نے اس طرح سے رگڑ کے لے لیا یہ تمام چیزیں مکس کر لیں یہ ون کیجی ملک کے لئے ہم آپ کو باسندی مکس بنانا بتا رہے ہیں اگر آپ کو دو کیجی بنانا ہے تو آپ اس کونٹیٹی کو ڈبل کر سکتے ہیں یا آپ ہاف کیجی بنانا ہے تو آدھا آپ بنا لیجئے اور آدھا آپ اسے سیف کر کے رکھ دیجئے آج ہم ہاف کیجی ملک سے بنائیں گے اور آدھا ہم رکھ دیں گے تو باسندی مکس ہمارا بن کے ریڈی ہو گیا ہے ہاف کیجی ملک ہمارا جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے اب یہ ڈرائی فروٹ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا تو ڈرائی فروٹ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اچھی طرح سے اسے مکس کر دیا ہے دودھ ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اپنا باسندی مکس آدھا کیجی دودھ ہے تو آدھا ہی باسندی مکس ایڈ کریں گے بس باسندی مکس ایڈ کریں گے مکس کریں گے اور بس آپ کی باسندی تیار تو کتنا آسان بہو گیا ہے آپ کے لیے سویٹ ڈش بنانا کوئی بھی گیسٹ آپ کا آتا ہے تو بس جب چائے ایک چولے پہ آپ کے چڑھی ہوئی ہے دوسرے چولے پہ آپ نے یہ باسندی مکس چڑھائی تو بن کے آپ کی ایک سویٹ ڈش بھی ریڈی ہو گئی ساتھ ہی آپ نے کچھ پکوڑے بنا لیے تو مزہ آ جائے گا نا مہمان کو بھی اور آپ کو بھی رکھتے ہوئے کتنی خوشی ہوگی کہ آپ نے منٹو سیکنڈوں میں بس سارا کام کر لیا اور ایک اچھا سا دسترخوان سجا دیا تو اس طرح کی بہت ایزی بہت آسان ریسپی سیکھنے کے لیے آپ صرف ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے تو اس طرح کے اور بھی بہت ساری ریسپیز ہم ڈالنے والے ہیں آپ شیئر بھی کیجئے اور یہ تمام ریسپیز آپ کو بالکل فری میں دیکھنے کو ملیں گی تو پھر کب کر رہے ہیں آپ شیئر تو پھر آئیے ہمارے چینل پر اور ملیے ہماری ریسپیز کو دیکھئے اور بنائیے اور خوب خوب ڈیر ساری تعریفیں پائیے اپنے گھر میں اپنے دوستوں میں اپنے ارد گرد کے لوگوں میں اپنے نیبرز کو دیجئے شیئر کیجئے اپنے پکائے ہوئے کھانوں کو بھی شیئر کیجئے ہمیشہ شیئر کرنا سیکھئے چیزوں کو اپنے نزدیک کے لوگوں سے نزدیک کے لوگ سب سے پہلے آپ کے گھر کے لوگ ہوتے ہیں پھر آپ کے پڑوسی پھر آپ کے رشتہ دار آپ کے ماں باپ یہ سب آپ کے نزدیک کے لوگ ہیں تو باسندی ہماری پانچ منٹ میں بن کے ریڈی ہو گئی اور اب ہم نے اسے ڈش میں نکال لیا ہے یہ تھوڑی دیر بعد گاڑی ہو جائے گی اوپر سے آپ نے اس پہ وادام پستے چھڑک دینا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو اگر نہیں چاہتے تو آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کیسے